ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe کینیڈا کے صوبے نووہ اسکوشیا میں مسلح شخص کی فائرنگ سے خاتون پولیس آفیسر سمیت سولہ افراد ہلاک ہو گئے جسٹن ٹروڈو نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے مانٹریال کے ایک لانگ ٹرم کیئر ہوم میں کینیڈین فوجیوں کو تائینات کر دیا گیا فورسز مانٹریال میں پانچ رہشگاؤں پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں کیوبک میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 877 ہو گئی ہے جبکہ 18357 افراد متاثر ہیں فوڈ بینکس میں کھانے کی طلب دگنی ہو گئی کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 35000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1600 کے قریب جا پہنچی دنیا میں کرونا سے 1666000 اموات ترکی میں متاثرین چین اور ایران سے بھی زائد ہو گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2425840 ہو چکی ہے عالمی وبا کرونا وائرس سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہو گئیں یہاں مجموعی طور پر مرنے والوں کی تعداد 40000 سے بھی بڑھ گئی ہے عالمی وبا کرونا وائرس سے متعلق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین کو نتائج بھگتنے کی وارننگ دے دی ٹرمپ نے کہا کہ 1917 کے بعد ایسی حالت کسی نے نہیں دیکھی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے نوو اسپوشیا میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے کے متاثرین سے اظہار تازیت کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سارا کینیڈا اسانیہ کے متاثرہ افراد کے ساتھ ہے ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ تمام کینیڈینز ہلاک ہونے والوں کے لباہکین کے ساتھ کھڑے ہیں کینیڈین وزیراعظم نے آر سی ایم پی اور تمام فرسٹ رسپونڈر کی بہادری اور ان کی خدمات کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ اپنے بغیر کسی تاتل اور ہچکچاہت کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا ڈالا امید انہوں نے ایک دیگر کرنا کہاں اسے اگرانی کے لیے ایک دیگر کرنے کے لیے ہکومت مزید اقدامات کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہتھیاروں پر پابندی کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں تاہم کرونا وائرس کے سبب اس میں خلال پیدا ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ معمول پر واپس آنے کے بعد اس پر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کروڑوں کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے اس واقعے میں کم اس کم اٹھارہ افراد مارے گئے ہیں جو کینیڈا کی تاریخ کی سب سے محلک ترین شوٹنگ ہے جو ہمارے گئے ہیں جلالیہ Group کے ایمان کیا جانتے ہیں جلالیٰی چی حیرت ہیمانتے ہیں اپنید کی حالت کو دلالگی ہے چیمار بزرور دلالج کی قوتی ہے شبیات سکتہ چیزی را ہے سکتہ چیزی را ہے اگر این توانید کیا جانتے ہیں لیکن ہوتا ہے توانید کیا جانتے ہیں ہوتا ہے اور اگر ایرے پیلیمت چکے ہیں کیا جانتے ہیں ویلکم بیک کینیڈا کے صوبے نووہ اسکوشیا میں مسلح شخص کی فائرنگ سے خاتون پولیس آفیسر سمیت سولہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ مشتبہ حملہ آور مردہ پایا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نووہ اسکوشیا میں فائرنگ کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد انیس ہو گئی ہے جبکہ تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے جب وہ سولہ کرائم سینس پر تفتیش کر رہے ہیں کینیڈا کے صوبے نووہ اسکوشیا میں مسلح شخص کی فائرنگ سے خاتون پولیس آفیسر سمیت انیس افراد ہلاک ہو گئے جبکہ مشتبہ حملہ آور مردہ پایا گیا واقعہ نووہ اسکوشیا کے دارالحکومت حیلی فیک سے سو کلومیٹر دور ایک قصبے میں پیش آیا جہاں فائرنگ کی اطلاع پر پولیس پہنچی تو ایک گھر کے باہر اور اندر کئی افراد کی لاشے ملیں حالاک افراد میں ایک خاتون پولیس آفیسر بھی شامل تھی جبکہ فائرنگ سے ایک آفیسر زخمی بھی ہوا پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ حملہ آور نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی اور جالی پولیس کار میں آیا تھا لیکن فائرنگ کے بعد دوسری کار میں فرار ہو گیا پولیس ترجمان کے مطابق حملہ آور کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن بارہ گھنٹے چاری رہا تاہم مشتبہ حملہ آور 51 سالہ گیبرل وارٹمن مردہ پایا گیا اور حملے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی تاہم مشتبہ حملہ آور کیا اس واقعے کو کینیڈا کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہلاکت خیز واقعہ قرار دیا گیا ہے کینیڈا کے وزیر آزم جاستین ٹوڈو نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ نووہ سکوشیا میں ہونے والی ہلاکتوں پر افسردہ ہیں اور وہ زخمیوں کے جلد سہتیابی کی دعا کرتے ہیں نووہ سکوشیا پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح حملہ آور کی شناکت 51 سالہ گیبرل وارٹمن کے نام سے ہوئی ہے تاہم اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس حملے کے محرکات کیا تھے یہ جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے واضح رہے کہ امریکہ کے برعکس کینیڈا میں مسلح وارداتوں کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ وہاں بندوقوں کی خرید و فروخت اور استعمال سے متعلق قوانین بھی بہت سخت ہیں ماضی میں زیادہ ہلاکتوں کی وجہ بننے والے دو بڑے واقعات بلترتیب 1989 اور 2019 میں ہوئے تھے کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 35 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 16 سو کے قریب جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 35 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 16 سو کے قریب جا پہنچی ہے سب سے زیادہ کیسز کینیڈا کے صوبے کیوبیک میں سامنے آئے ہیں جہاں متاثرین کی تعداد 18,000 سے تجابوس کر گئی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 877 ہے آنٹیاریو میں متاثرہ افراد کی تعداد 10,578 سے تجابوس کر گئی ہے جبکہ مزید 49 افراد جوان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 570 ہو گئی ہے پریمیر ڈاک فورڈ کا کہنا ہے کہ مستحق طلبہ کو آئی پیڈ اور موفت انٹرنیٹ کی سہولت پر اہم کی جائے گی ڈاک فورڈ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو سہولت ہوگی ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے شہر کی سماجی اور موشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اور ہر ہفتے شہر کو 65 ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ نقصان بڑھ کر 2.7 ملین ڈالر تک پہنچ سکتا ہے البرٹا میں 26 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور وہاں امواد کی تعداد 51 ہے برٹش کولمبیا میں 1625 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے سوبے میں امواد کی تعداد 78 ہے نوہ اسکوشیا میں کرونا وائرس سے متعلقہ نوہ امواد ریکارڈ کی گئیں جبکہ سکیچوان میں پانچ نئے کیسز ریکارڈ ہوئے اور مینی ٹوبا میں مزید دو کیسز رپورٹ ہوئے کینیڈین فورسس مانٹریال میں پانچ راہی جگہوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں سوبے کے محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ کیر ہوم میں کام کرنے والے عملے کے اکثر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریال کے ایک لانگ ٹرم کیر ہوم میں کینیڈین فوجیوں کو تائمنات کر دیا گیا ہے روائل کینیڈین نیوی کے ایک لیفٹنین کمانڈر ہیدر گیل بریت کا کہنا ہے کہ لا سیل میں واقعی کیر ہوم میں جب فوجی اہلکار داخل ہوئے تو وہاں موجود لوگوں نے تالیاں بجا کر خوشی کا اصحار کیا گیل بریت کینیڈین فوج کے سو اہلکاروں کے طبعی عملے میں شامل ہیں جنہیں کیر ہوم میں تائمنات کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ساری صورتحال واقعی سنگین ہے اور ہم وہ سب کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں فوج میں کہا جاتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق فورسز مونٹریال میں پانچ رہائش گاہوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے سوبے کے محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ کیر ہوم میں کام کرنے والے عملے کے اکثر افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں مونٹریال بھر میں بزرگ افراد کی رہائش گاہوں میں انہیں کھانا کھلانے سمیت اہم خدمات سر انجام دینے میں عملے کو مشکلات کا سامنا ہے جس کے لیے کینیڈین فوج کو طلب کیا گیا ہے واضح رہے کہ کیو بیک کی حکومت نے لانگ ٹرم کیئر سینٹرز میں کرونا کے پھیلاؤ اور عملے کی قلت کے بعد مرکزی حکومت سے مدد کی نہیں ہے فوج کے طبی عملے کو بھیجنے کا مطالبہ کیا تھا کیو بیک بھر میں پانچ لاکھ لوگوں کو کھانا فراہم کرنے والے ایک فوڈ بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے فوڈ بینک سے کھانے کی طلب میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیو بیک کے محکمہ صحت آمہ کی جانب سے جوالی کرداداد و شمار کے مطابق کوویٹ نائنٹین کے باعث اسپتالوں میں اور انتہائی نگتاش کے مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے تاہم صوبے میں وبائی امراض کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں چوتی مرتبہ سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے کیو بیک میں کرونا وارت سے ہلاکتوں کی تعداد آٹھ سو ستتر ہو گئی ہے جبکہ اٹھارہ ہزار تین سو ستاون کیسز سامنے آئے ہیں جن میں سے آٹھ سو چھتیس کا اضافہ ہوا ہے اسپتال میں لوگوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو تیس سے کم ہو کر ایک ہزار ایک سو دو ہو گئی جبکہ آئی سی او میں رکھے جانے والوں کی تعداد دو سو اٹھاون سے کم ہو کر ایک سو تیراسی ہو گئی صوبے کے چند دہی علاقوں میں فود بینک کی طلب دگنی ہو گئی ہے اب بھی زیادہ تر کاروبار بند ہیں اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے مزید کیوبکرز فود بینکوں کے خدمات حاصل کر رہے ہیں کیوبک بھر میں پانچ لاکھ لوگوں کو کھانا فراہم کرنے والے ایک فود بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے فود بینک سے کھانے کی طلب میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے فود بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں مالی مدد اور اتیاد کی ضرورت ہے جبکہ انہیں رضاکاروں کی کمی کا بھی سامنا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو چالیس ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں ایک لاکھ چھیا سٹھ ہزار ہو گئی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو چالیس ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں ایک لاکھ چھیا سٹھ ہزار ہو گئی ہیں امریکہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں سپین میں کرونا وارس کے اب تک دو لاکھ سے زائد مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وبا سے اموات 21 ہزار ہو چکی ہے اٹلی میں کرونا سے مجموعی اموات 23 ہزار 660 ہو چکی ہیں جہاں اس وارس سے اب تک کل کیسز 1 لاکھ 78 ہزار 972 رپورٹ ہوئے ہیں فرانس میں کرونا وارس کے باعث مجموعی ہلاکتیں انیس ہزار سات سو اٹھارہ ہو گئیں جبکہ کرونا کیسز ایک لاکھ باون ہزار آٹھ سو چورانوے ہو گئے جرمنی میں کرونا سے کل اموات کی تعداد چار ہزار چھے سو بیالیس ہو گئی جبکہ کرونا کی کیسز ایک لاکھ پینتالیس ہزار سات سو بیالیس ہو گئے برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد سولہ ہزار ساٹھ ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار سرسٹھ ہو چکی ہے چین میں کرونا سے کل ہلاکتیں چار ہزار چھ سو بتیس ہو گئیں جبکہ کل کرونا کیسز بیاسی ہزار ساس سو سنتالیس ہو گئے ترکی کے وزیر صحت نے ملک میں کرونا وارس کے چھاسی ہزار کیسز کی تصدیق کی ہے جس کے بعد یہاں مریضوں کی تعداد چین اور کرونا وارس سے شدید متاثر ملک ایران سے بھی بڑھ گئی ہے ترکی میں اب تک وارس سے دو ہزار سترہ افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں ایران میں کرونا وارس سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے کل کیسز بیاسی ہزار دو سو گیارہ ہو گئے کرونا وارس سے روس میں کل امواد تین سو ایک سٹھ ہو گئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد بیالیس ہزار آٹھ سو ترے پن ہو چکی ہے سعودی عرب میں کرونا وارس سے اب تک کل امواد ستانوے رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد نو ہزار تین سو باسٹھ تک جا پہنچی ہے مظاہرین نے ٹرم ٹاور کے سامنے علامتی میتے رکھ کر امریکی صدر کو یہ باور کرایا کہ ان کے ناقص انتظامات اور فیصلوں کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکہ میں کرونا وارس سے ہلاکتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عالمی وبا کرونا وارس سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہو گئیں یہاں مجموعی طور پر مرنے والوں کی تعداد چالیس ہزار سے بھی بڑھ گئی ہے امریکہ میں کرونا وارس سے پہلی موت انتیس فروری کو ہوئی اس کے بعد چیئے اپریل کو امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار ہو گئی تھی غیر ملکی میڈیا کے مطابق دنیا بھر میں امریکہ میں سب سے زیادہ کرونا وارس کے مصدقہ کیسز ہیں جن کی تعداد سات لاکھ چونسٹھ ہزار سے زیادہ ہے دوسری جانب امریکہ میں سکول کاروبار کی بندش اور سفری پابندیوں کی وجہ سے لاکھوں افراد بے روزگار بھی ہو چکے ہیں نیو یورک کے شہر نے ٹرمپ ٹاور کے اسلام نے علامتی میتے رکھ کر بڑا اعتجاج کیا مظاہرین نے امریکی صدر کے خلاف زبردست نارے بازی کی اور ہاتھوں میں پلیکارٹز اٹھا کر اپنا اعتجاج بھی ریکارڈ کرایا مظاہرین نے ٹرمپ ٹاور کے سامنے علامتی میتے رکھ کر امریکی صدر کو یہ باور کرایا کہ ان کے ناقص انتظامات اور فیصلوں کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکہ میں کرونا وارس سے حلاقتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے لیکن وہ ابھی تک کرونا وارس کی روک تھام کے نیم موثر اقدامات کرنے سے قاسر رہے ہیں وہان انسٹیٹیوٹ آف ورولوجی کے سربراہ نے کہا ہے کہ کرونا ہم نے تیار نہیں کیا تحقیق ضرور کرتے ہیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی وبا کرونا وارس سے متعلق امریکی صدر ڈالر ٹرمپ نے چین کو نتائج بکتنے کی وارننگ دے دی ہے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وارس کا پھیلاؤ اگر غلطی تھی تو غلطی ہوئی ہے لیکن چین اگر جانتے بوچھتے ہوئے ذمہ دار ہے تو پھر یقینی طور پر اس کے نتائج آنے چاہیے ٹرمپ نے کہا 1917 کے بعد ایسی حالت کسی نے نہیں دیکھی سوال کرتے ہوئے کہا کیا غلطی تھی جو کنٹرول سے باہر ہو گئی یا جانبوچ کر کی گئی سازش ہے دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے ادھر چینی حکومت کے ترجمان نے کہا کوئی غلطی نہیں وہان انسیٹیوٹ آف وورولوجی کے سربراہ نے کہا کہ کرونا ہم نے تیار نہیں کیا تحقیق ضرور کرتے ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق چینی سرکاری اخبار چائنا ڈیلی نے 2018 میں وہان انسیٹیوٹ آف وورولوجی کی لیپ کی تصابیش آیا کی تھی جس میں پندرہ سو اقسام کے مختلف وائرسز کے نمونے ٹوٹی ہوئی سیل والے ریفیجوریٹر میں رکھے گئے تھے یہ وہی لیبارٹری ہے جو کہ وہان کی سی پوڈ مارکٹ کے قریب واقع ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس اس علاقے سے پھیلا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو یوٹیوب پر ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے